بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار گاؤں کا والی یقین کیجئے مکھییں اتنی ہیں کہ بیٹھنے نہیں دیتی ہیں رات کو اندھیری آئی ہوئی تھی ویڈیو سٹارٹنگی ایسے ہوگی چلو رات کو اندھیری آئی ہے جی تقریبا تین چار گھنٹے اندھیری چلی ہے بعد میں کوئی ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے اور رات سے اس گاؤں نے لائٹ بند صبح میرا خیال ہے کہ یارہ مجھے لائٹ آئی ہے رات کی گئی ہوئی تو اچھا بہرحال جی ویڈیو کے مطلق آپ کو میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اچھا آپ کو پتا ہے کہ ای نمبر الحمدللہ ای نمبر کا اشہ تو سالو ہو چکا ہے ہم نے اس چیز کے اوپر بہت کام کی ہے بہت ویڈیو بہت آپ کے میسج مجھے آئے میں نے جو کام کی چیزیں آپ سے شیئر کرتا رہا کہ ای نمبر کے مطلق یہ اپ ڈیٹ آ چکی ہے یہ آ چکی ہے الحمدللہ ایک بات میں نے بولی تھی کہ عید کے بعد ایسی اوپن ہوئی ہے اٹھ دس دن پندرہ دن ویٹ کرتے ہیں اگر تو نکلتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو بھائی پھر انشاءاللہ اس چیز کے اوپر بھی میں کام کروں گا پیچھے سے بقالے وغیرہ چینج کیسے کروائیں تو وہ اللہ کا شکر ہے جی کہ ای نمبر نکلنا شروع ہوگا ای نمبر نکل بھی ہے کل میں نے ویڈیو شیئر کی کہ ای نمبر تو نکل آئے ہیں ابھی کچھ بھائی مجھے سوری کمنٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی ای نمبر تو نکل آئے ہیں لیکن ایمبیسی سے ویزے واپس آ رکھے ہیں اور وہ ایمبیسی والے یہ بول رہے ہیں کہ آپ اپنے مہنے کو سائے خاص ہے نا تو اسے سائے خاص کروائیں یا عامل منزلی ہے تو اسے عامل تدبیر منزلی کروائیں ٹھیک ہے جی تو ابھی یہ اسو چل پڑا ہے تو برحال میں نے آپ کے ساتھ کل وہ ویڈیو شیئر کی اس میں میں نے بولا کہ ہو سکتا ہے ایسا مسئلہ کچھ درپیش آ جائے کیونکہ ابھی تو ای نمبر نکلنا شروع ہوئے ہیں بندوں کے ای نمبر نکل رہے ہیں اور ویزے سٹیمپ ہونے کے لیے جا رہے ہیں کچھ بھائیوں کے اس سے پہلے بھی نکل آئے تھے جیسا کہ میں آپ کو یہاں پر ایک میں دکھا دیتا ہوں جی ساتھ میں سکرین شوٹ کل ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیے اس کے علاوہ بھی کچھ بھائیوں کے کمنٹ آئے اور وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں ساتھ میں یہ کمنٹ بھی آپ دیکھ لیں یہ مجھے اس میں لکھ کیا رکھے ہیں میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا جتا ہوں میں سب سے پہلے اوپر والا کمنٹ پڑھتے ہیں جی آپ کی ہیلپ کی وجہ سے پہنچا ہوں ٹھیک ہے جی ہیلپ کیا یار میں ویڈیو لگا جاتا ہوں آپ بھائیوں آپ بھائی دیکھ لیتے ہیں کسی کے پاس پاس کوئی اچھی چیز ہو وہ مجھے سنڈ کر دیتا ہے میں بھائیوں کو بتا جاتا ہوں بس یہی ہے یار اچھا نیچے لکھا ہوا ہے میں سعودی ریبیہ پہنچ گیا ہوں آمل منزلی ٹھیک ہے یہ سعودی ریبیہ بھائی پہنچے آمل منزلی کا ویزا تھا ان کا اور آپ کی ہیلپ کی وجہ سے ہیلپ سے مراد یہ یار میری ویڈیو وغیرہ دیکھتے تھے اور وہی جو بات پہلے کر چکا ہوں آپ بھائی مجھے رسپونس اچھا دیتی ہیں میں اس کے مطلب کام کرتا رہتا ہوں ابھی نیچے کا اور کمنٹ ہے جی وہ پہ دیکھ نہیں بھائی آمل کا ای نمبر نکل آیا ہے ٹھیک ہے جی اوپر بھائی بول رہا ہے جی کہ میرا آمل منزلی کا مہنا تھا میرا ویزا سٹیمپ ہوا اور الحمدللہ میں سعودلی میں پہنچ چکا نیچے کہ بھائی نے کمنٹ کیا ہوتا بھائی میرے آمل کا اس کے علاوہ مجھے ورسپ کے اوپر بے شمار بندوں نے بتایا بھائی میرا سائے خاص کا ویزا ای نمبر نکل آیا ہے میرا آمل کا ای نمبر نکل آیا ہے تو ایسی چیزیں میرے ساتھ کافی شرکہ رکھے تھے کہ اس لیے کہ بھائی آمل اور سائے خاص کے ای نمبر کا ایشو ختم ہو چکا ہے ابھی الحمدللہ بند سعودلی عویہ جانا بھی شروع ہو چکے ہیں مجھے پوری امید ہے تمام وہ بھائی جنہوں نے سائے خاص آمن بندلی کا ویزا لیا ہوا تھا انشاءاللہ ان کے این نمبر نکلا شروع ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے ایک ہفتہ دس دن میں پندرہ دن میں ویزا سٹیمپ ہو کر پاسپورٹ بقائدہ آپ کے ہاتھوں میں آنا شروع ہو جائیں گے اپنی ٹکٹ بائی کیجئے گا اور سفر کیجئے گا ابھی آگے حج بھی آ رہا ہے ٹکٹو کے متعلق بھی ایک میں ویڈیو لگانے والا ہوں یقین کہ یہ ٹکٹو کے ریٹ بھی اس رکھ آسما سے باتیں کر رہے ہیں کیونکہ حج سیزن میں آپ کو پتا ہے پاکستان سے اس طرف تو رش پھر بہت ہوتا ہے ہاں حج کے بعد پھر پاکستان سے ٹکٹے سستی ملتی ہیں ادھر سے مہنگی ملتی ہیں